لو جی دوستو فائنلی سامنے آتا ہوا نظر آئے شہناز گل کا وہ بڑا سپنا جو کہ انہوں نے اپنے فینس سے اب تک رکھا تا چھپا کر گئے شہناز گل بتاتی ہوئی نظر آئیں کہ اس ایکٹر کے ساتھ میرا سپنا ہے کام کرنے کا کیونکہ میں سب سے بڑے ایکٹر کے ساتھ تو کام کر چکی ہوں لیکن اب جس کے ساتھ کرنے کا سپنا ہے بعد جس کے ساتھ اور کر لوں وہ سپنا جو شہناز گل شایر نہیں جاندے تھے آج شہناز گل وہ سپنا ریویل کرتی ہوئی نظر آئیں جو کہ فینس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ فینس بتا سکے کہ آخر کیسی لگی کہ ان کے ساتھ کیمیشٹری شہناز گل کی شہناز بس کلیر کرتی ہوئی نظر آئیں کہ بس میں اس ایکٹر کے ساتھ اور کام کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے یہ ایکٹر بہت زیادہ پسندے شروع سے ہی حالاکہ میں شروع شروع میں اوڈیشن نہیں دیتی تھی لیکن اب میرے اندر اتنا زیادہ کانفیڈنٹ آ چکا ہے کہ اب میں اوڈیشن دینے جا سکتی ہوں پہلے میں گھبر آیا کرتی تھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ سلمان خان کے ساتھ کام کرنے کے بعد کسی کا بھائی کسی کی جان میں شہناز گل کی کافی زیادہ پرفیکٹ ایکٹنگ تھی اس کے بعد شہناز گل نے سوچا ہے کہ اب وہ بڑے بڑے اوڈیشن دینے کے لیے اب تیار ہیں پہلے وہ گھبرات ہی تھی لیکن بھائی کے ساتھ کام کرنے کے بعد ان کی یہ جو جھجکتی ہی ہیڈیٹیشن دی وہ ختم ہو چکی ہے شہناز کہتی ہیں کہ اب میرے کو بڑے بڑے اوڈیشن دینے میں کوئی دکت نہیں ہوگی ہم میں اوڈیشن دینے جاؤں گی بھی اور میں سیلیکٹ بھی ہوں گی آپ جن دن شہناز گل میں کتنا زیادہ کونفیڈینٹ ہے یہ ہمیشہ ہی کونفیڈینٹ رہتی ہیں یہ ساف ساف کہتی ہیں کہ ہم میں بڑے بڑے اوڈیشن دینے جاؤں گی بھی اور ہم میں بڑے بڑے پروڈیشن میں ہی کام کروں گی یہ بات کے لیے روتی ہے کہ شہناز گل آپ چھوڑے چھوڑے ایڈوڈائز کے لیے نہیں بنی حالانکہ شہناز گل کہتی ہیں کہ پہلے میں تھوڑی بچکانو والی حرکتیں کرتی تھی تھوڑی میں پاگل چھتی چھلپولیس تھی لیکن ہم میرے کو سداد کے جانے کے بعد تھوڑی کہتن سمجھ آگئی ہے ہم میں تھوڑا سمل چکی ہوں اور شہناز کے دین اس کے ساتھ میں کام کرنا چاہتی ہوں اور کوئی نہیں بلکہ رنویر کپور ہیں جہاں رنویر کپور کے ساتھ شہناز گل کرنا چاہتی ہیں کام کے اینیمل میں رنویر کپور کی کافی زیادہ بلوگ بسٹر اینٹری دیکھ کر کے ہر کوئی فیدہ ہوئی گیا تو شہناز کو دیکھتے ہیں کیا اینیمل کے ساتھ شہناز گل لگیں گے اچھے آپ کی کیا تھوٹس ہے کومنٹ کر کے بتائیں